السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ہمارا حج قبول نہیں ہو پاتا اس کی وجہ کیا ہے ویسے تو وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے لیکن آج میں آپ کو دو اہم اور دو بہت بڑی وجہ بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے ہمارا حج قبول نہیں ہوتا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں ویسے تو حج قبول نہ ہونے کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑی اور سب سے اہم دو وجہ ہے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں اور حج کے سفر میں جو پیسہ ہم لگاتے ہیں جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہمارا پیسہ حلال نہیں ہوتا وہ ہمارا پیسہ پاک نہیں ہوتا وہ پیسہ حرام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا حج قبول نہیں ہو پاتا آج کل پہلے زمانے کے مقابلے میں حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن اس اضافے کے ساتھ شوق و ذوق اور جذبہ عشق و محبت کے اندر بھی بہت کمی آتی جا رہی ہے اس کوتاہی کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جیسا حج کے اندر حلال و پاک مال لگنا چاہیے وہ نہیں لگایا جاتا حالانکہ حج کی قبولیت کے لیے نفقہ طیب یعنی پاک مال کا ہونا طیب مال کا ہونا حلال مال کا ہونا اول شرط ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص حلال مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو آسمان سے ندہ آتی ہے لبائک و سادائی کہ تیرا مال حلال ہے تیری سواری بھی حلال ہے تو تیرا حج بھی قبول ہو گیا اور تو گناہوں سے بھی دور ہے اور اس کے برخلاف جب کوئی شخص حرام مال کے ساتھ اور غیر حلال مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اس وقت آسمان سے ندہ آتی ہے کہ تیرا مال حرام ہے اور تیری سواری بھی حرام ہے تو تیرا حج بھی قبول نہیں ہوا اور تو گناہوں سے بھی دور نہیں ہے یہ ایک وجہ ہے سب سے بڑی وجہ اور دوسری وجہ یہ ہے جو اہم وجہ ہے حج قبول نہ ہونے کی اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں حج کی سفر میں جاتے ہیں بیت اللہ شریف کا تواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم حج کے مسائل کو نہیں جانتے حج کے مسائل کو نہیں سیکھ کر جاتے یہ دوسری سب سے بڑی وجہ ہے حج کو جانے سے پہلے حج کے مسائل کو سیکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے اس لیے کہ یہ ایک اہم چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ عرقان اور مناسق حج کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہمارے اندر اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتا ہی ہوتی ہے جس کی بنا پر بسا اوقات مسائل کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا حج فاسد ہو جاتا ہے یا ہم پر دم مواجب ہو جاتا ہے لیکن لاعلمی کی بنا پر ہمیں احساس تک نہیں ہو پاتا یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت پر عمل کیے بغیر قبولیت کا دعویٰ کرنا بے سود ہے قبولیت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اسی لیے عرقان حج کی واقفیت انتہائی ضروری عمر ہے اس کو سیکھنا بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے اس کے لیے حج پر لکھی ہوئی کتابوں کا متعلق کرنا یا پھر واقف کار علامہ سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس سلسلے میں معلوم کرنی چاہیے تو یہ وہ دو بجا ہے جو ہمارے حج قبول نہ ہونے کی بہت بڑی بجا ہے اور بہت اہم بجا ہے کہ ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں جو مال لگاتے ہیں وہ مال ہمارا حلال نہیں ہوتا وہ مال حرام ہوتا ہے یا جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو جو حج کے مسائل ہے جو ارکان ہے جو مناسی کے حج ہے وہ ہم نہیں جانتے تو ان دونوں چیزے کی وجہ سے ہمارا حج قبول نہیں ہو پاتا اور بھی بہت وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ دو وجہ بہت بڑی اور بہت اہم وجہ ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ شریف کا تواف کرنے کا یا بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کی توفیق دے گا تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا مال جو ہوگا وہ حلال مال ہوگا اور ہم حج کے ارکان کو اور مناسی کے حج کو اچھی طریقے سے یاد کر کے جب ہم حج کے لیے جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام امت مسلمہ تک یہ باتیں پہنچ جائیں کہ حج کے قبول کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے اور ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے بہت سارے بھائی اپنے مال کے اندر اور اپنے حج کے ارکان کو سیکھنے کے اندر بہت زیادہ محنت کریں تو اسی لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ